اسلام علیکم دوستو خوش آمدید ہے آپ کو ڈی جے نیوز انفو چینل میں میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دیکھنے اور سننے والے بھائی صاحب خیریت سے ہوں گے دوستو میں بھی اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ خیریت سے ہوں دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اٹلی حکومت کی امپورٹنٹ نیوز لے کر دوستو اٹلی حکومت کی نئی نیوز جو سامنے آئی ہے اس سے متعلق ویوہ پارٹی کی جانب سے نیا مسئلہ کھڑا کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ تارکین وطن یعنی کہ پناکزین کے لیے عدالت کا بڑا فیصلہ تارکین وطن کے لیے راہ کھل گئی یعنی کہ ہموار ہو گئیں دوستو ان تمام نیوز کو جاننے کے لیے برائی مربانی ویڈیو کو مکمل آخر تک ضرور دیکھ لیں تا کہ آپ اٹلی کے حالات و واقعات سے بخبر رہ سکیں چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور آگے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ویڈیو کو زیادہ زیادہ شی تو دوستو سب سے پہلے ہم بات کریں گے اٹلی میں حکومت کی جو نئی تازہ ترین خبر سامنے آئی ہے اس سے متعلق تو دوستو اٹلی میں نئی حکومت بنانے کے لیے صدر کی دی گئی ڈیڈ لائن آج ختم ہو جائے گی صدر کی طرف سے ٹاسک ملنے پر سپیکر رابرٹ فیکو نے سیاسی جماعتوں سے مشاورت پر مکمل کر لی ہے حکومت ٹوٹنے کا سبب بننے والے ویوہ پارٹی سربراہ متیو رینزی نے پیر کو نیا مطالبہ دے دیا ہے جس سے ڈی کے مطابق اطالوی صدر سرجیو متریلا نے سپیکر رابرٹ فیکو کو نئی حکومت کے لیے سیاسی جماعتوں سے بات چیت کا ٹاسک دیا تھا اور انہوں نے پیر کو سارا دن ایوان صدر میں سیاسی قائدین سے ملاقاتیں کی وہ منگل کو کسی وقت صدر کو رپورٹ پیش کر سکتے ہیں یعنی کہ آج کے دن اگرچہ وزیراعظم جوزپے کونٹے کی واپسی کی امکانات روشن ہیں تاہم ویوہ پارٹی کے سربراہ متیو رینزی کی طرف سے سیاسی پینترے بدلنے کا س کہ سابقہ سربراہ ماریو دریگی کو نیا وزیراعظم بنانے کا مطالبہ کیا اور پیر کو اچانک اس مطالبے سے پیچھے ہٹ کر پیڈی سے تعلق رکھنے والے وزیر خزانہ رپورٹو کو نئی حکومت میں شامل کرنے کا مطالبہ پیش کر دیا تاہم برطانوی خبرجنسی کے مطابق حکومتی اتحاد نے ان کا یہ مطالبہ بھی مسترد کر دیا ہے پیڈی کا کہنا ہے کہ وہ اپنے وزیر خزانہ کو متیو رینزی کی خواہش پر قربان نہیں کریں گے پیڈی سے تعلق رکھنے والے ایک وزیر نے نام ظاہر نہ کرتے ہوئے برطانوی خبرجنسی کو بتایا کہ مطیو رینزی نے یہ مسئلہ بنا رکھا ہے کہ وہ چار سے پانچ مطالبات کرتے ہیں اور پھر پیچھے ہٹ کر جو ملتا ہے اسے لے لیتے ہیں دوسری جانب صدر سرجیو متریلا بھی صحت دفاع اور خزانہ سمیت اہم وزارتوں میں تسلسل دیکھنا چاہتے ہیں دوسری طرف سپیکر فیکو کا کہنا ہے کہ وہ پرعمید ہیں کہ ویوہ پارٹی حکومتی اتحاد میں واپس آ جائے گی اور سابقہ حکومت میں شامل جماعتوں کے درمیان نیا معایدہ تیہ پا جائے گا تو دوستو یہ تھی کچھ تازہ ترین اٹلی کی حکومت کے جو سیاسی بوران چل رہا ہے اس سے متعلق ایک اہم ترین نیوز میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے علمیں اضافہ ہوا ہوگا اب اس کے ساتھ ہی دوستو بات کر لیتے ہیں کہ پناکزین کے لیے یعنی کہ تارکین وطن کے لیے عدالت کی جانب سے کیا بڑا فیصلہ کیا گیا ہے اور یہ کس ملک کی جانب سے کیا گیا ہے تو دوستو اٹلی کے بعد جرمنی میں بھی عدالت سے سیاسی پناہ کے خواہش مندوں کے لیے خوشخبری آ گئی جرمنی عدالت نے تارکین وطن کو واپس دوسرے یورپی ملک بیجنے سے روک دیا فیصلے سے ہزاروں تارکین وطن کے لیے جرمنی میں پناہ کی راہ ہموار ہو سکتی ہے عدالت نے فیصلہ دو تارکین وطن کی درخواست پر سنایا تفصیلات کے مطابق جرمن عدالت نے دو تارکین وطن کی درخواست منظور کرتے ہوئے انہیں واپس یونان ڈپورٹ کرنے سے روک دیا ہے واضح رہے کہ ڈبلن معایدے کے تحت یورپی یونین کے رکن ممالک تارکین وطن کو اس یورپی ملک میں واپس بیج دیتے ہیں جہاں وہ سب سے پہلے داخل ہوا ہوتا ہے اسی طرح جرمنی سمیت زیادہ خوشحال یورپی ممالک پہنچنے والے بیشتر تارکین وطن کو یونان، اٹلی، سپین، سلوینیا اور مالٹا جیسے ممالک میں واپس بیج دیا جاتا ہے تاہم اب عدالت نے فیصلہ دیا ہے کہ ان دو تارکین وطن کو واپس یونان نہیں بیجا جا سکتا جنہیں یونان میں سیاسی پناہ مل چکی تھی عدالت نے قرار دیا ہے کہ اگر ان تارکین وطن کو واپس یونان بیج دیا جائے تو زیادہ امکان ہے کہ انہیں وہاں بنیادی سہولیات میں اثر نہیں ہوں گی جرمن ریاست نارت آئین ویسٹ فالیا کی عالی عدالت نے فلسطین اور ارجنٹائن سے تلق رکھنے والے دونوں تارکین وطن کی درخواست منظور کرتے ہوئے کہا کہ انہیں یونان میں سیاسی پناہ کی صورت میں عالمی تحفظ حاصل ہو چکا ہے لہٰذا جرمنی سے واپس یونان نہیں بیجا جا سکتا عدالتی فیصلے میں اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اگر ان تارکین وطن کو یونان بیج دیا گیا تو انہیں وہاں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا عدالت نے فیصلے میں کہا کہ تارکین وطن کو وہاں ریائش روزگار سمیت دیگر مسائل درپیش ہوں گے یونان میں پہلے ہی سیاسی پناہ زین کی بڑی تعداد بے گار ہے ادھر کرسٹن ڈیموکریٹک پارٹی کے رکن پارلیمنٹ نے عدالتی فیصلے پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ یونان یورپی یونین کا رکن ملک ہے اس لئے یہ سمجھنا مشکل ہے کہ تارکین وطن کو وہاں واپس بیجنے سے کسی غیر انسانی سلوک کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تاہم تارکین وطن کے حقوق کے لئے کام کرنے والی ایک تنظیم اسائلم کے رہنماں کوپ نے عدالتی فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے اور تارکین وطن کو یونان بیجنے کا سلسلہ مکمل ختم کرنے کا مطالبہ کیا تنظیم نے حال میں ہی یونان میں تارکین وطن اور سیاسی پناہ زیندوں کے لئے حالات مشکل اور غیر انسانی قرار دیئے تھے دوستو یہاں پر خیال رہے کہ اٹلی میں بھی سیاسی پناہ کی درخواست دینے والے ایک پاکستانی کی درخواست پر روم کی عدالت نے فیصلہ دیتے ہوئے اٹلی اور سلوینیا کے درمیان انیس سو چھانوے میں ہوئے ری ایڈمیشن مائدے کو غیر قرار دے دیا تھا جس کے تحت اٹلی میں زمینی راستے سے داخل ہونے والوں کو حکام واپس سلوینیا بیج دیتی تھی اس کے علاوہ دوستو ایک اہم ترین اور خبر آپ لوگ کے ساتھ شامل کرتا چلوں کہ فرانس میں غیر ملکیوں کے لئے ویزوں پر پبندی ختم کر دی گئی ہے فرانس میں مقیم تارکین وطن کے لئے خوشخبری آ گئی ہے جو دائی کا موسم ختم اعلیٰ عدالت نے ویزے جاری کرنے کا حکم دے دیا ویزے کی ہزاروں رکی ہوئی درخواستوں پر کاروائی شروع ہو جائے گی کرونا وائرس سامنے آنے کے بعد فرانس نے ملک میں مقیم تارکین وطن کے لئے فیملی ویزوں کا اجرا روک دیا تھا تفصیلات کے مطابق گزشتہ برس مارچ میں کرونا وائرس کی پہلی لئے سامنے آنے کے بعد فرانس نے ملک میں مقیم تارکین وطن کے لئے فیملی ویزوں کا اجرا روک دیا تھا خیال رہے کہ فرانس کرونا وائرس سے متاثرہ ملک ممالک کی فیرس میں بھی شامل ہے اور وہاں اب تک کرونا وائرس کے 31 لاکھ سے زاہد کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں اور 75 ہزار سے زاہد افراد اس محلک وبا کے باعث دنیا سے چلے گئے ہیں حکومت کی جانب سے کیے گئے پبندی کے فیصلے پر تارکین وطن کو پریشانی کا سامنا تھا ایسے میں مصطفیٰ حادی نامی ایک تارکین وطن نے فرانس کی اعلیٰ عدالت میں اب اس پبندی کا چیلنج کر دیا تھا جس کے بعد اس میں تارکین وطن کے حقوق کے لئے کام کرنے والے گروپ بھی فریق بن کر شامل ہو گئے تھے یہ کیس نو ماہ سے چل رہا تھا اور اب اعلیٰ فرانسیسی عدالت نے جمعے کو اس کیس کا فیصلہ سنا دیا ہے جس میں فرانسیسی حکومت کی طرف سے فیملی ویزوں کے عجرہ پر لگائی کے پبندی کو ختم کرنے کا حکم دیا گیا ہے الجزائر سے تعلق رکھنے والے مصطفیٰ نے فیصلے پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اب وہ جلد اپنی بیوی اور دو بچوں کو فرانس بلوا سکیں گے اور مزید ان کی جانب سے کہنا تھا کہ مجھے خوشی ہے کہ میری وجہ سے ہزاروں دیگر تارکین وطن کا بھی فائدہ ہو جائے گا اور اب تارکین وطن اپنے اہلا خانہ کے لیے فیملی ویزے جاری کروا سکیں گے دوستو بات کریں عدالتی فیصلے کی تو دوستو اعلیٰ فرانسیسی عدالت نے اپنے فیصلے میں قرار دیا ہے کہ فیملی ویزوں پر پبندی معمول کی خاندانی زندگی کے حقوق کے معافی ہے اور اس سے بالخصوص بچے متاثر ہوتے ہیں جو اپنے والد یا والدہ سے دور رہنے پر مجبور ہوتے ہیں عدالت نے کہا کہ اوستن یومیا ساٹھ فیملی ویزے فرانسیسی حکومت جاری کرتی ہے اور یہ اتنی بڑی تعداد نہیں ہے کہ اس سے کرونا کیس بڑھنے کا کوئی خطرہ ہو لہٰذا حکومتی پر بندی ختم کی جاتی ہے دوستو فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے انسانی حقوق کے گروپ نے کہا کہ ہمیں خوشی ہوئی ہے تاہم انہوں نے کہا کہ اب دیکھنا ہوگا کہ دنیا بھر میں فرانس کے سفارتی مشن فیملی ویزوں کی درخواست پر کتنی تیزی سے کروائی کرتے ہیں تو دوستو یہ تھی کچھ اہم ترین خبریں اٹلی کی حکومت کی جانب سے اور تارکین وطن کے حوالے سے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے علمیں آج کی اس ویڈیو سے فائدہ ہوگا برائے مربانی ویڈیو کو آگے ایزا ولنٹیر لازمی شیئر کیا کریں تاکہ مزید اور بھائیوں تک بھی جو اہم ترین معلومات ہوتی ہے انفرمیشن ہوتی ہے وہ ان تک بھی پہنچ سکے اور وہ بھی اٹلی اور یورپ کے حالات و واقعات سے بخبر رہ سکیں تو دوستو ابھی کے لیے دیں اجازت اپنے مذبان ڈی جے کو انشاءاللہ ملتے ہیں پھر سے ایک نیکس ویڈیو میں نئی اور تازہ ترین خبروں کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ